کچھ نہ کسی سے بولیں گے تنہائی میں رولیں گے ہم بے راہوں کا کیا ساتھ کسی کے ہو لیں گے خود تو ہوئے رسوہ لیکن تیری بھید نہ کھولیں گے جیون زہر بھرا ساگر کب تک امرت گولیں گے ہجری کی شب سونے والے حشر کو آنکھیں کھولیں گے پھر کوئی آنڈھی اٹھے گی پنچھی جب پر دولیں گے نین تو کیا آئے گی فراز نین تو کیا آئے گی فراز موت آئی تو سو لیں گے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب کرو افیس سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں پر خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے اللہ دارہ آپ سب کو یوں ہی ہستا مذکراتا رکھے امین ویورز اپنوں کی یاد ستانے لگے تو بندہ بہت دکھی ہوتا ہے اور یاد کر کے روتا ہے یہی کچھ آج میں نے حال دیکھا حاجی صاحب کا حاجی صاحب آج بہت زیادہ رو رہے تھے اور بیٹی چپ کرواری تھی جن کے گھر پر رکے ہوئے ہیں عائشہ کے کہ ابو کسی کو یاد کر کے رو رہے ہیں موبائل لے کے بار بار ان کی تصویریں دیکھ کے رو رہے تھا کیوں رو رہا تھا کیا معاملات ہیں اچانک ایسی کس کی یاد آگئی کہ حاجی صاحب موبائل میں تصویریں دیکھ کے رونے لگے حاجی صاحب کیوں رونے لگے کیا معاملات تھے کس کو دیکھ کے یاد کرنے لگے اور رونے لگے اور ستارہ کو انہوں نے کیا وشیز دی ہیں سیلیبریشن پر ون بلین کے جو بھی ہیں انشاءاللہ اس ٹاپک پر آج بات کریں گے ساتھ کو ایک اور ویڈیو آئی تھی ڈیڈی اور بابر کے فادر کی اس میں بھی وہ کافی اگریسیف تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی میرے بچوں کے لیے اس طرح کی باتیں کرے گا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو میں بھی اپنا موں کھولوں گا میں بھی چپنی بیٹھوں گا بہت سارا مطلب وہ باتیں کر رہے تھے کافی اگریسیف تھے اور کچھ ہی دیر کے بعد اس ویڈیو کو پرائیوٹ کر دیا گیا وہ کیوں ہوا کیا معاملات تھے اور اچانک سے ان کو یہ ویڈیو کیوں بنانی پڑی ٹھوڑی سی اس پر بھی بات کریں گے اچھا جی آج ایک ویڈیو ہے ایک ڈیڈی کی ڈیڈی نے بھی اپنا موقع فکلیر کر دیا کہ نینہ نے جو کیا وہ آج بہو رہی ہے اس کو ہم نے منع کیا تھا سمجھایا تھا کہ بڑی بی بی کے کہنے میں مت آؤ اس کو چھوڑ دو آج آ کے تمہیں وہ بچا لے آج تم فسی بھی ہو بہت برے طریقے سے فسی بھی ہو اور جو تم نے کیا آج اس کا تمہیں ریزرٹ مل رہا ہے تو انہوں نے بھی ایک میسیج دے دیا اب کیا معاملات ہیں کل اس کا ویلوگ نہیں آیا تھا نینہ کا معاملات کافی اندر سے بڑے گرمہ گرم چل رہے ہیں یہ سارے معاملات اٹھ رہے ہیں ان سب پہ آج بات کریں گے آگے بڑھیں گے آگے بڑھنے سے پہلے جو آج ہمیں فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان سب سے بہت ہی عدب سے پیار سے روکسٹ کروں گا پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے کو لائک کر دیجئے گا اور کمیٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور کر دیجئے گا اچھا جی سب سے پہلے بات کریں گے حاجی غلام عمد پہ حاجی غلام عمد کا سب سے پہلے میں نے ویلوگ دیکھا ان کی بیٹی کا ان کو وہ باہر لکے جاتی ہیں تھوڑا باہر پیزا چیزہ کھلاتی ہیں گمانے پر آنے لکے جاتی ہیں جب وہ گھر پہ آتے ہیں تو ان کے پاس ایک پڑوسی سمجھ لیں یا نیبر میں جو بھی ایک دوست بیچارے جمیل بھائی نام بتا رہے تھے ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے اچانک سے وہ موبائل پہ تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ رونا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ روتے ہیں تو اس پہ بیٹی کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اب بھو کو بہت زیادہ رونے لگے ہیں پتہ نہیں کس کو موبائل میں تصویریں دیکھ کے ان کو یاد کرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں حاجی صاحب نے روتے روتے بتائی اپنی کہانی کہ بھائی مجھے لوگ بہت تانے دے رہے ہیں کہ اس عمر میں بچوں نے اس کو نکال دیا ہے اور ترہ ترہ کے دھکے کھا رہا ہے ترہ ترہ سے جا کے دردر سے روٹی مانگ کے کھاتا ہے تو لوگوں کی باتیں سن کے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور میں بہت زیادہ اس ٹائم پر پریشان ہوں اچھا اس کے ساتھ جو مجھے ان کی کچھ چیز سمجھ میں آئے وہ یہ کہ وہ پرانی کچھ باتوں کو یاد کر رہا تھا جب شروع شروع میں آیا تھا ستارہ کے گھر پہ تو ستارہ نے ان کا بڑا اچھا ویلکم کیا تھا گھر میں رکھا تھا میں اپنی طرح سے ایک بات سوچ رہا تھا اگر حاجی صاحب اس چینل کے چکر میں نہیں پڑھتے اور اچھے طریقے سے اپنی لائف گزارتے تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس کے ساتھ اتنے معاملات ہوتے نہ اس کے ساتھ نجمہ کوئی ایسا معاملہ کرتی نہ اس کے ساتھ کوئی اور اس طرح کا معاملہ کرتا نہ اپنے وائف کے ساتھ اس کے اتنے کلیشز ہوتے مجھے جو لگتا ہے کہ سب سے بڑا جو حاجی صاحب کی زندگی میں جو بڑی پرابلم آئی ہے جو ایک طوفان لے کر آیا ہے وہ ان کا چینل آیا ہے اس چینل نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ایک ویڈیو میں انہوں نے پھر معافی بھی مانگئے وقار کی امی سے ان کی پوری فیملی سے کہ میں معافی جاتا ہوں میں نے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھا اور میں نے ان کو بہت برا بلا بولا اور آج میں شرمندہ ہوں تو میں وہی بات کر رہا ہوں جو وہی چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے یہ سب چینل کی وجہ سے ہوا ہے اگر وہ یہ چینل نہ بناتے تو شاید آج وہ فیملی میں موجود ہوتے نجمہ سے بھی بہت اچھے ٹائمز ہوتے فاروخ سے بھی بڑے اچھے ٹائمز ہوتے سب کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ستارہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے ہوتے ساجد بھی ان کی وہی ریسپیکٹ کرتا ان کی جو وائف ہیں وہ بھی وہی ریسپیکٹ کرتی اب یہاں پہ تھوڑے سے جو معاملات کریٹیکل لگ رہے ہیں وہ ان کی چینل کی وجہ سے ہیں چینل اڑ جاتا ہے پھر دوبارہ بنتا ہے پھر دوبارہ بھی کہتے ہیں کہ اڑ گیا پھر دوبارہ آ گیا تو چینل کی ایسی کیا ہے مطلب اس ایج میں کہ بھئی آپ نے چینل میں ہی اپنی ایک لائپ گزارنی ہے تو آج جب وہ رو رہتے تو بیٹی ان کو بہت سمجھا رہی تھی اور وہ جو بندہ تھا ان کے پاس جن کو وہ اپنا کہہ رہے تھے کہ بہت ہی قریب ہمارا جاننے والا ہے ریلیٹیو ہے وہ بھی ان کو سمجھا رہا تھا پھر وہ اپنے موت کے سامان کو دوبارہ بنوا رہے ہیں ان کو وہ دے دیا ہیٹر جلا ہوا ہیٹر کہ بھئی آپ اس کو دوبارہ بنا لے تو مجھے اس کو دیکھ کے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ پورا سائٹ سے جلا ہوا ہے اور اس بندے کو دے دیا کہ بھئی دوبارہ بنا کے لئے تو میں دوبارہ استعمال کروں گا تو حاجی صاحب سے روکیس کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے اب ہیٹر چلا کے بلینکٹ کے اندر نہیں رکھ لی جئے گا یا پھر دوبارہ اپنا موت کا سامان بنوا رہے ہیں اس عمر میں ایسا نہ کریں تو بہتر ہیں خیر وہ انہوں نے آن کیمرہ ان کو دے دیا کہ بھئی آپ اس کو بنا کے لے کر آؤ اور ساتھی بتانے لگے کہ میں نے جو ہے اپنے بلوگ کے اندر ستارہ کو کال کی ہے ان کو مبارک بات دیئے ون ملین کی اپنی وائیو سے بھی بات کی ہے ساجت سے بھی بات کی ہے بچوں سے بھی میں نے پیار برا پیغام ان کی طرف بھیجا ہے اور میں مسلسل ان سے کانٹیک میں ہوں اور جانے سے پہلے ہو سکتا ہے میری ملاقات ہوں ان سے اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی صاحب ایک دفعہ اور اسلامات کے چکر لگائیں گے ابھی بھی سیلیبریشن میں وہ ہوتے مگر آپ کو پتہ ہے جو مجھے وجوہات سمجھ میں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ آل لیڈی وقار اور اس کی وائیف فاطمہ وہاں پہ موجود ہیں اور جس وجہ سے اس کو وہاں کی انٹری نہیں بلی اور اگر یہ زور زبستی جاتا بھی تو ان کو نہیں وہاں پہ بلائی جاتا کیونکہ آل لیڈی وہاں پہ وہ نیو کپل جو ہے وہاں پہ موجود ہے جس وجہ سے وہ وہاں پہ نہیں جا پا رہے تھے بارال کی وہ بہت رو رہے تھے موبائل میں تصویروں کو دیکھتے ہوئے اب وہ موبائل میں کس کی تصویریں تھی آنٹی کی تصویروں کو دیکھ کے رو رہے تھے وہاں کی بیادیں تازہ ہو رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے جو وہاں پہ ان کی بڑی اچھے طریقے سے خاترداری کی تھی ستارہ نے اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی بڑی اچھے طریقے سے رکھا ان چیزوں کو یاد کر کے رو رہے تھے کچھ اور وجہ تھے یا پرانے دکھ کچھ یاد آ گیا یا بیٹی کا پچھلے کوئی دکھ یاد آ گیا نجمہ کا اس کو دیکھ کے رو رہے تھے یہ تو نہیں پتا ہمیں بارال بڑے پریشان سے لگ رہے تھے بہت ہی زیادہ رو رہے تھے اور بس کہہ رہے تھے کہ ابھی میرا کچھ عرصے میں جانے کا پلان ہے میں واپس سعودی عرب چلا جاؤں گا تو یہ کچھ حاجی صاحب سے متعلق چیزیں تھی اچھا اس کے ساتھ دی رات میں ایک ویڈیو آئی تھی حاجی اکبر کی جو کہ ڈی ڈی اور بابر کے فادر ہیں انہوں نے بھی ایک دھمکیاں میرے ایک ویڈیو بنائی اور اس نے کہا کہ اگر کوئی میرے بچوں کو نقصان پہنچائے گا تو پھر میں بھی چپ نہیں رہوں گا اور میں اپنے دل کے اندر جو بھی رازیں سب کھول دوں گا اور یہ این اس ٹائم پہ انہوں نے ویڈیو بنائی جب سیلیبریشنز ہو رہے تھے ستارہ کی گھر میں ستارہ اپنی ون ملین کی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہی تھی ایسا کیوں ہوگا کیا معاملات ہوئے کس کے کہنے پہ یہ ویڈیو بنائی حاجی اکبر رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم پہ بابر کراچی میں ہیں ڈی ڈی اپنے نیو سسرال میں تو حاجی اکبر کو یہ پیچھے پش کرنے والا کون ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون ہو سکتے ہیں اور کیا ان کی بیٹی ہے کیا ان کے داماد ہیں جو بھی ہیں کیسز بھی پروسس میں ہیں کیسز بھی چل رہے ہیں کس بحاف پہ کس کے کہنے پہ آکھ انہوں نے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دیا اسٹیٹمنٹ دینے کے ایک گھنٹے کے بعد ایک سے دو گھنٹے کے بعد پھر ویڈیو بھی پرائیویٹ ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نشان ہے یہ حاجی صاحب نے ایسا کیوں کیا ڈیڈیو اور بابر کے فادر نے اچانک سے اسٹیٹمنٹ دے دیا ان کی باتوں کو دو طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں حاجی اکبر کے وہ یہ کہ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے سیدھی سیدھی ستارہ فیملی کو ڈارگٹ کیا ان کو دھمکی دیئے دوسری یہاں پہ یہ بات بولی جا رہی ہے کہ انہوں نے تائرہ سسٹر کو دھمکی دیئے اب یہاں پہ یہ دو باتیں چلنی ہیں ایک ستارہ فیملی کے لیے ایک دائرہ سسٹر کے لیے تو ابھی یہ ابھی تک کلیر نہیں ہو پا رہا کہ یہ انہوں نے اشارہ کس طرف کیا تھا کس کے لیے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے بعد ویڈیو بھی برائیویٹ کر دی لیٹسی دیکھتے ہیں آگے کیا معاملات ہوتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں آج میں ڈیڈی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا ڈیڈی نے سارا بلیم لگا دیا سدمہ بی بی کے اوپر اور نینہ کو بولا کہ تم یہی ڈیزرف کرتی تھی تمہیں منع کیا تھا کہ اس کے چکروں میں نہیں پڑو آج وہ سعودیہ سے آئے اور تمہیں بچائے تو جیدہ بہتر ہے ہم نے تمہیں وقفاً وقفاً بہت سمجھایا بہت تمہیں اشارہ دینے کی کوشش کی کہ یہ اپنی سگی بین کی نہیں ہے تو تمہاری کہاں سے بنے گی تو انہوں نے کہا کہ آج جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے اور ہم نے اس کو سمجھایا جب وقت تھا کہ سائٹ پہ ہو جاؤ اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دے کے جان چڑھوالو جو حق اور سچ ہے اس کا ساتھ دو مگر انہوں نے نہیں دیا اور آج وہ تکلیف میں ہیں تو ان کو پتا جائے گا کہ کیا معاملات ہوتے ہیں اور اب وہ آیا کہ ان کو بچائے اور انہوں نے ایک دھمگی دی ہے کہ اب میں تمہیں بتاؤں گا صدمہ بی بی کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تم نے ہمارے جشنوں کے ساتھ کھیلا ہے اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ کہانی کیا ہوتی ہے چھوٹا سا میسیج دیا دھمکی آمیز لہجے میں صدمہ بی بی کو ڈیڈی نے لیٹسی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا معاملات ہوتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا صدمہ بی بی کی تو جس دن سیلیبریشن ہوا وہ تو بیچاری گم میں نے ڈال تھی انہوں نے ویڈیو کوئی ایک ڈالی ہی نہیں اپنے چینل کے اوپر اس کے بعد آہستہ ایستہ آپ اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں دو دن تو وہ بھی پریشان تھی کہ ون بلین کتنے زبردست سیلیبریشن کی ہیں ابھی تو بڑے سیلیبریشن ستارہ نے کرنے اناؤنسمنٹ کی ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی سے وہ بہت خوف زیادہ ہیں کیونکہ انہوں نے آگے کے پلانز بتائیں ستارہ نے کہ میں بہت زبردست سیلیبریشن کروں گی تقریباً دس پندرہ دن تک تو پہلے دن ہی ماشاءاللہ سے جب وہ اتنی بڑی ان کو خوشی ملی ون بلین کی پوری دنیا سے ان کو میسیجز محصول ہوئے سب نے مبارک باتیں دیں تو بڑی بی بی بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے معاملات کیسے ہو گئے ایک دم سے وقت بدل دی ہے حالات بدل دی ہے ستارہ نے تو ستارہ آگے بھی وقت بدلے گی حالات بدلے گی ہم سب کی دعائیں دیکھنے والوں کیونکہ ساتھ ہیں تو یہ آج کی کچھ اہم چیزیں تھی جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جاتے جاتے نئے دیکھنے والوں سے پھر رکس کروں گا کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور کر دیجئے گا زندگی بخیر موسیقی